جیسا کہ عام طور پر شیعہ حضرات جو اختلافات بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے ان اختلافات کی کوئی بنیاد نہیں ہے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور کبھی ایسے کوئی اختلافات البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب بیعت لی گئی آپ کے ہاتھ پر آپ کے ذسے مبارک پر لوگوں نے بیعت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ تاخیر سے بیعت کی اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال باکمال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ تدفین کی تیاری میں اور دوسرے کاموں میں مشغول تھے اسی وجہ سے آپ کو بیعت کا موقع نہیں ملا بعد میں آپ نے برسر عام تمام لوگوں کے سامنے حضرت سیدنا علی بن ابی طریب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اور ایک وجہ آپ کی ناراضگی کی یہ بتائی جاتی ہے جیسا کہ شیعہ بیان کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے ایک وجہ یہ ہے کہ مشورے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شریک نہیں کیا گیا تھا اس لئے آپ نے اس وقت فطری اعتبار سے انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ ایک علمی اعتبار سے قرابتداری کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ایک شخص کا مقام و مرتبہ بھی ہے ایک خدر و منزلت کی نگاہ سے جب ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے تو اہم عمر میں شریک بھی کیا جانا چاہیے تو وہ بہرحال خلافت کا جب مسئلہ تہہ ہوا وہ ایسے حالات تھے نازک حالات تھے کہ اس وقت اگر خلافت کی طرف توجہ نہ کی جاتی تو بہت سارے لوگ مرتد ہو جانے کا اندیشہ تھا اور اختلافات بھی بڑھنے کا اندیشہ تھا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد انسار نے کہا کہ اب ذمہ داری خلافت کی کس کی ہوگی مہاجرین ہوں گے خلیفہ یا انساری صحابہ ہوں گے تو اس وقت انساری صحابہ کہنے لگے کہ مہاجرین میں سے ایک امیر ہو اور انسار میں سے ایک امیر ہو تو حضرت عم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعیمہ جو ہوں گے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے والے قریشی ہونا ہے یہ حدیث جب بیان کیے تو انسار خامش ہو گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے بہرحال خلفاء راشدین بھی کبھی بھی اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کو پسند نہیں کیا ان پر ذمہ داری ڈالی گئی امت سب مل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی اتفاق کی اور ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا جمہوریت کے طریقے سے لہذا انہوں نے خلافت کا بار سنبھالا ذمہ داری سنبھالی لیکن کبھی بھی ان کے دل میں خواہش خلافت کی نہیں تھی وہ تو یہ چاہتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داری کوئی اور سنبھال لے اور ہم ان تمام چیزوں سے بری ہو جائیں اللہ تعالی قیامت کے دن پوچھے گا بادشاہ سے خلیفہ سے جس کے ذمہ ریایہ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ریایہ کا کہاں تک خیال رکھا اور ان کے کتنے حقوق ادا کی ہے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ انسانوں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی نگرانی کیا کرتے تھے خلیفہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ ایک دریا کے کنارے ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی یا بہرحال کچھ بیماری ہو گئی تھی پھوڑا ہو گیا تھا تو آپ اس پھوڑے کو صاف کرتے ہوئے اس کو دھو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ خلیفہ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ خیامت کی دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا تو یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس ذمہ داری کی جب آپ کو یہ ذمہ داری سنپی گئی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا بھاری بوجھ ہے کوئی اور دوسرا اس کو اٹھا لیتا تو میں اس سے دسبردار ہو جاتا تھا بری ہو جاتا تھا لیکن اس وقت امت میں آپ سے بڑھ کر کوئی معزز اور مکرم ہستی نہیں تھی آپ ہی خلافت کے اہل تھے